دوستو آپ کا بہت بہت سوگت ہے ایمپلیفائر ورلڈ چینل میں دیکھیں آپ کی سکرین کے سامنے یہ 250 وٹ پی ایمپلیفائر کا ڈرائیور بورڈ ہے اور اکثر یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جائے کرتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا یوز یہ ہوتا ہے کہ کسی پرانے ڈرائیور اگر کوئی خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کو خرید کر اس کے جگہ نیا اسی کو ہی اپلائی کر دیتے ہیں پی ایمپلیفائر میں اسپیشلی یہ اہوزہ کے 250 وٹ موڈل کے ایمپلیفائر میں جیدہ تر یہ یوز ہوتا ہے اور آج ہم اسی کا ہی کنیکشن ڈائیگرام دیکھنے والے ہیں ایکچلی اس کے کنیکشن ڈائیگرام کس ٹائپ سے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں کون سے وائر جوڑنے ہوتے ہیں اور وہ مین ایمپلیفائر کے کس کس سیکشن سے اس میں ریسی ہوتے ہیں اسی پر ہم آج اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں فرنسز بورڈ کا انپوٹ یہاں پر ہوتا ہے یہ 0.1 میکرو فرارڈ کا یہ کیپیسیٹر لگا ہوتا ہے اسی کے جریعے انپوٹ سگنل اس بورڈ میں دیا جاتا ہے جو کی مائک سیکشن کے ساتھ آتا ہے یا اس ٹائپ کے جو بھی بورڈ ملتے ہیں اس ٹائپ کا بھی بورڈ آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا یہ تھوڑا اتنی اچھی quality کا نہیں ہوتا ہے لیکن سبھی connection ایک جیسے ہوتے ہیں دوستو اس بورڈ میں یہاں پر ایسے کچھ holes دیئے گئے ہوتے ہیں connection کرنے کے لیے تو یہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ hole ہے اور ایک یہ ہے تو ان کے connection یہاں کس طریقے سے ہوتے ہیں یہاں میں write down کر دیتا ہوں دوستو یہاں پر diode اور resistance کی جگہ خالی ہے اس کی جگہ یہاں پر یہ دونوں resistance parallel کر کے لگائے گئے ہیں تو یہاں سے یہ connection ایک یہاں جڑے گا ایک یہاں اور یہ ایک یہاں تو مطلب جہاں جہاں holes ہیں connections کے اس کے سامنے manage type سے ایک dot line create کر دی ہے دوستو اس بورڈ کے ایک side میں 7818 مطلب 7818 regulating IC اور یہاں پر driver transistor 4007 بھی آتا تھا پہلے کے model میں اور آج کل MJE 3055T یہ model کا transistor لگ کر آتا ہے جو کی driver stage میں ہوتا ہے آپ یہاں پر 20-73 بھی لگا سکتے ہیں ایسا کوئی problem نہیں ہے تو جو پہلا connection ہے یہ GND سے جڑ جاتا ہے پھر یہ جو connections ہے 7818 IC کے side والا جو connections ہے یہاں پر ہمیں جو ہے یہاں پر ہمیں voltage اس side سے ملے گا یہ resistance کے بعد ملے گا مطلب یہاں پر ہمیں کوئی بھی connection نہیں کرنا ہے تو اس کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد دوستو یہ جو diode لگا ہوا ہے جس track سے connected ہے وہاں پر ہمیں ER resistance مطلب emitter resistance 1 connector one side transistor کے emitter resistance سے جوڑنا ہے اور اس transistor کا جو third پین یعنی کہ emitter ہے وہ transistor 1 کے base پہ چلا جائے گا اس کو ہم B1 mark کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ جو resistance یہاں connect ہے تو یہاں پر ہمیں main power supply دینی ہے یہاں پر ہمیں 36V DC دینا ہے اب دوستو second side کے transistor کا base یہاں سے جو driver transistor ہے اس کے emitter سے out ہوگا اور جو last dot بچا ہوا ہے وہ emitter resistance سے out ہوگا یہاں پر connect ہوگا تو یہ اس طریقے سے connection diagram آپ کے سامنے ہے اب دوستو 7818IC کے side میں دیکھیں ہم نے ایک cross mark کر رکھا ہے جہاں پر کوئی connection نہیں دینا اس point پر actually یہاں پر یہ جو 56 ohum کی دو مطلب ایک resistance لگانی ہے 2 watt میں actually یہاں پر 56 ohum نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے 100 ohum 1 watt کی دو resistance parallel میں لگا رکھی ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کو ایک resistance 56 ohum کی 2 watt کی ملتی تو وہ لگا سکتے ہیں نہیں تو اس طریقے سے بھی لگایا جا سکتا ہے 100 ohum 1 watt کی دو resistance کو parallel میں تو یہ resistance کا جو power ہے 7818IC میں feed ہوتا ہے اور یہ IC پورے انٹائر board کو drive کرتی ہے اور دوستو یہاں پر یہ driver transformer driver transistor کو drive کرتا ہے اور driver transistor main output transistor کو drive کرتے ہیں تو friends اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ main output transistor کے ساتھ اس board کے connection کیسے ہوں گے تو ابھی تک ہم نے یہ سارے points اس کے دیکھ لئے کی ground یہ x point ER1 B1 HV 36 B2 تو یہ سارے point کو میں نے side dot بنا کر لکھ دیا ہے اب یہاں سے یہ connection کیسے connect ہوں گے main output transistor and sound output transformer میں تو دیکھیں یہ transistor کا emitter میں نے یہاں پر draw کر دیا ہے اور یہ transistor 2N3773 ہے 2N3773 ہے یا آپ اسے کوئی بھی NPN transistor جیسے 5200 NJW 0281G یہ بھی use کر تکتے ہیں اور sound output transformer کا secondary دیکھیں common 4 ohm 8 ohm 16 ohm common 70 volt and 100 volt اس type secondary میں configuration ہوتا ہے sound output transformer کے اور primary ہوتی sound output transformer کی وہ connect ہوتی ہے main output transistor کے emitter تے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے connect ہو گیا یہاں پر اس طریقے سے connect کرنا ہے اور یہ جو امitter 0.25 ohm 10 watt کے قریب ہوتی ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر کئی بار 5 watt بھی لگاتے ہیں تو 5 watt اکثر heat ہو جائے کرتی recommendation یہ ہے factory کہ 0.25 ohm 10 watt میں لگا جائے اگر آپ 0.1 ohm لگاتے ہیں تو 5 watt چل جائے گا لیکن 0.25 ohm یا یہ connect کر دینا یہاں سے connect ہوگا اور base جو ہے اس طریقے سے directly جھ جائے گا emitter تو یہ transistor B2 emitter B2 کے ساتھ ہی جوڑے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے جوڑنا ہے اب یہ base 1 ہے base 1 base 1 transistor کے ساتھ ہم جوڑ دے رہے ہیں اور base 1 جوڑنا ہے اگر یہ connection interchange ہو جاتے ہیں تو amplifier circuit اچھی طریقے سے کام نہیں کرے گا اور ground کو اس طریقے سے جوڑنا ہے اور جو sound output transformer ہے اس کو جو center پین ہے اس کا ground سے connect کر دینا ہے تو اس طریقے سے connect کر دینے سے یہ amplifier آپ کا کام کرنے لگ جائے گا لیکن یہاں سمجھے یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس sound output transformer نہ ہو اور بہت سارے subscriber یہ پوچھیں گے سر کیا بینہ sound output transformer کے اس board کو چلایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے اس board کو بینہ sound output transformer کے آپ نہیں چلا سکتے دوستو اس میں feedback جس کا sound output transformer ہے اس میں feedback نہیں ہے تو actually feedback کے لیے یہ resistance اور capacitor responsible ہے جو کی emitter resistance سے feedback لے کر اس circuit میں دیتا ہے اور یہ circuit کافی clean sound میں اچھا کام کرتا ہے لگن دوستو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ factory made جو driver board کو replace کرتے ہیں اس type کے market میں ملنے والے driver board سے تو آپ کو quality نہیں ملے جو factory made driver board میں ہوتی ہے کیونکہ market میں ملنے والے board کو just component بھر کر بیچنے کیلئے بھیج دیا جاتا ہے جبکہ factory made جو driver board ہوتے ہیں انہیں کڑے پریکشن سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد اگر وہ successfully اچھا perform کر رہے ہیں تو ہی انہیں amplifier کے cabinet میں لگایا جاتا ہے دوستو یہاں پر ابھی ہم amplifier کے driver board کو connect کرنے کے بعد اس setup سیٹنگ کرنے کے لئے driver transistor کا base ہوتا ہے یعنی دو driver transistor ہے اور دونوں driver transistor کے base پر 1 volt 20 volt ہونا چاہیے اس کو کئی لوگ dry volt بھی بولتے ہیں تو یہ dry volt ہے 1 volt کے قریب ہونا چاہیے کئی مرتبہ یہ 1.1 بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ اگر آپ اس میں parallel میں جوڑنا چاہتے ایکچولی factory سے جو ایمپلیفائر 200 وات کا ہوتا ہے اس میں تین transistor ہوتے ہیں ایک سائیڈ میں یعنی total 6 transistor ہوتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ڈراؤ کر دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے parallel میں کنیکٹ کیا جاتا ہے بیس کو بیس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ان کے بیچ میں کوئی resistance کچھ نہیں ہوتا ہے اور جو ایمیٹر output ہوتا ہے ہر ایک انڈیجیل transistor کا وہ جا کے transformer winding کے سیرے سے جوڑتا ہے دیکھیں یہاں پر دوسرے transistor کے ایمیٹر سے نہیں جوڑنا ہے جو سیکنڈ transistor جو ہم نے لگا ہے اس کے collector پر دیکھیں 36 volt اس طریقے سے جوڑ دینا ہے لیکن جو ایمیٹر ہے وہ ایمیٹر جوڑے گا transformer winding کے ساتھ تو دیکھیں اس سائیڈ ہم نے جو بنایا ہے سیم ایسا ہی ایک transistor بنا دیتے ہیں یہ بھی NPN transistor 2N3773 ہوگا اس کے ایمیٹر پر resistance لگے گی دیکھیں اس کو اس سائیڈ جوڑ دینا ہے تو یہاں پر ہم جوڑ دیں گے اور اس کے بھی collector پر جو base کے ساتھ جوڑ گیا اور جو collector ہے اس طریقے سے آپس میں جوڑ کر اس پاور سپرائز سے جوڑ سپیس ہی نہیں ہوتا تو دوستو پھر ویڈیو ختم کرنے کا وقت آگیا ہے تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک like share اور subscribe کی امید آپ سے رکھتا ہوں thank you for watching and have a nice day